باہر ترخیصہ ہوتے ہیں جو شاکھوں سے بلکہ ننگی ہو جاتے ہیں پھر تازہ شاکھیں نکلتی ہیں موسم انسان دی اسی طرح ہے حدیث میں آتا ہے انسان دی اسی طرح ہے ایک وقت میں نشاط ہوگا خوب حریہ علی ہوگی عبادت میں دعوت میں قربانیوں میں آگے جا رہا ایک وقت سستیقہ ہوگا درختوں کی طرح یہ ایک وقت حریہ علی کا ہے ایک وقت جھڑکت مانا آتا ہے درختوں سے خواہد ہی ہو جاتا ہے یہ ایسا بھر جاتا ہے کہ سورج کی کوئی کرنے نیچے نہیں آتی ہاں سنجھنے کی باتیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کسی میرے دوستو عزیزو کام کی فرویس سے بجڑ ایک خلاف نہیں کرنے چاہیے لڑنا نہیں چاہیے بھئے آپ ایسا کر رہے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے آپ ایسا کر رہے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے کیا باتیں ہاں کوئی کفر کرے تو اس کو تو لوگ نہ پڑے گا کہ یہ تو کفر ہے دیکھو یہ سوچنے کی بات ہے یہ اختلاف ہو رہا ہے فروی چیزوں میں بھئے یوں کریں یوں کریں میرے پاس آئے quá ایک سب کہ یہ کہ کیا کریں مسید ملاقات کریں مسید میلہ میں وہاں بات کریں یہاں کریں کیا بات ہی ہے کہ تم ایک جماعت ملاقات کیلئے بھیج دو ایک جماعت بازار میں بھیج دو جو مسید نے آئے تو تو کھر ابات کر لو جو مسید آئے توسے مسید میں بات کر لو کیا اس نےaker لڑنے کی بات ہے نہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ ہیں جو یوں کریں ہم سی ان کے ساتھ جیل کریں سب سے بڑی خطہ یہ کام کرنے والی کی کہ آؤ میرے ساتھ میرا طریقہ یہ ہے تم جاؤ ان کے ساتھ انتر طریقہ یہ ہے اس لیے ارس کا رہا کہ اجتماعیت یہ ہے نصرت یہ ہے نصرت یہ نہیں ہے ہم اس طرح کرنے تم اس طرح کرنے یہ نصرت نہیں نصرت یہ ہے کہ خیر کے کامیں مددگار بنو اجتماعی طور پر اور خیر کے کام میں نصرت کرو دین کی بنیاد پر ذات کی بنیاد پر نہیں یہ بہت خطرنا چیز ہے میں بہت واقعہ آرز کیا ہے بہت خطرناک واقعہ یہ خزمان کا کہ نصرت کرو کس پر دین کی نصرت پر جیانا ذات کی نصرت پر نہیں اس پر نہیں ذات پر نہیں میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ جو بھی ذات کی نصرت کرے گا وہ محروم ہو جائے گا بڑے بڑے بادشاہ اسلام کی حق عالمیت کو اسلام کو سمجھ کر اسلام لانے سے محروم ہو گئے کہ میں اپنی قوم کیا جواب دوں گا ابو طالب کو پورا انشراہ ہو گیا تا آپ کی بات پر اور آپ کو امید ہو گئی تھی کہ اس کے اسلام لے آئے گا لیکن صرف قوم کا کیا ہوگا قوم کیا جواب دیں گے میں آپ سے بہت ضروری بات نہیں کر رہا ہوں سورہ کے صوبے علاقے کے علاقے حلقے کے حلقے کٹیں گے اس سے یہاں کہ ہم کیا کریں اپنی قوم کیا جواب دیں گے میرے انہیں تعلق والے کہہ رہے ہیں کہ یوں کرو آپ کہہ رہے ہیں کہ یوں کرو میں کیا کروں یہ ہے بات اس لئے عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے لَا تَكُونُوا اِمَّعَةً یہ عجیب لفظے اب آپ ماتے ہیں کہ امع مد بنو پوچھا کہ امع کیا امع ہے یہ کہ جدر لوگ چلیں گے ہم تو ہزار کو چلیں گے ہمیں صحیح غلط کی کوئی خبر نہیں گے صحیح غلط کی کوئی خبر نہیں گے جب لوگ اگر حق پہ ہیں تو ہم حق پہ رہیں گے لوگ باطل پہتا ہم باطل پہتا ہم باطل پہتا ہم یہ نہیں ہے فرمایاں گا لَا تَكُونُوا اِمَّعَةً امام بنو ہر کام کرنے والے کو کام پر خود بصیرت ہونی چاہیے ہر کام کرنے والے کام پر خود بصیرت ہونی چاہیے ہاں یہ کام ہے یہ ہمیں یہ کرنا ہے ہمارا یہاں جمع ہونا ہے اسی غرض کے لئے ہم سب آپس میں ملجل کر ایک فکر پر چلیں موسیقی